تینوں حضرات آج ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گلانی صاحب اسلام علیکم گلانی صاحب وعلیکم السلام گلانی صاحب کب ہو رہے ہیں الیکشن دیکھیں یہ تو یہ تو آپ نے شروع میں ہی وہ سوال کر دیا ہے جو میرا خیال ہے کہ میرے متعلقہ نہیں ہے اس سوال کو پوچھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں سونی گال ہے سچی گال سیاستدان سے یا کسی سیاسی پارٹی سے الیکشن کا پوچھنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دودھ دائی کی دکان پہ جا کے پوچھے کہ لون کے نئے پرنٹ کون سے آئے ست کے ونیا یا آپ کسی ڈاکٹر کے کھلیلک میں جا کے کہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ٹائنوں کی ہوا چیک کر دے ست کے قربان یا آپ کسی ہارڈ ویئر کی دکان پہ جا کے کہے کہ ایک پتہ پیرا سیٹا بول کھا دے یا آپ جا کے سبزی والے سے کہے کہ بھائی صاحب سو رپے کا ایزی لوڈ کر دے گلانی صاحب اگر آپ سیاستدان ہیں گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ سینئر سیاستدان ہیں دیکھیں میں الیکشن پہ اتنی نظر رکھتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو گئے انشاءاللہ ہوتاللہ پرائیم نیسٹر ہاؤس کے گیت پہ نیم پلیٹ بلاول بھٹو زلطاری کی لگے آہا اپٹیے بھٹو ست کے ست کے قربان ونیا اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلو کہ نئی حلقہ بدیاں ہونا بھی ضروری ہے پرانے جو حلقے ہیں وہ بے شک الیکشن کے ہو یا آنکھوں کے ہیں وہ کمزوری کی نشانی ہی ہو گئے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی حلقہ بدیاں بھی ہونی ضروری ہے لیکن الیکشن تائم پہ ہونے چاہیے کس تائم پہ گلانی صاحب اندہ میں کو نہیں پاتا البتہ ہونے تائم پہ چاہیے یعنی گلانی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے وقت کا آپ کو نہیں معلوم لیکن جب بھی ہوں گے آئندہ وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے جی آپ میں نے یہی بات کی ہے کوئی بنگالی میں تو بتایا نہیں آپ نہیں میں صرف کنفرم کرنا چاہ رہا تھا جی جی میرا تو اس وقت یہی موقع ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں جی بسم اللہ جی دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ ہوتاللہ کرین سویپ کرے گی وفاق میں اور پنجاب ہم ابھی کچھ کہنی سکتے بگر میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں بھی میں پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جیتتے ہوئے دیکھ رہا ہوں سد کے گربان بنیا اور یہ آپ زہر میں رکھے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں میری نظر اللہ کے فضل سے ابھی تک بلکل ٹھیک ہے بلکہ میں دور تک دیکھ لیتا ہوں بلکہ جب ہمارے محلے میں پتنگ کے پیش لگتے ہیں تو پیش جتنے برز ہی دور چلے جائے میں اللہ کے فضل سے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ کندی دور اتے ہوئے تھے کندی تھلے سجید جمشید دستی نے پارٹی چینج کر لی ہے تو اس سے کوئی جنوبی پنجاب میں پیپل پارٹی کو فرق تو نہیں پڑے گا یہ آپ کا سوال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ ہاتھ پہ تھوڑا سا سالن رکھ کے چکھا ہے کہ ہی سالن مہمانوں کے لیے تھوڑا تو نہیں ہو جائے واہ شاہ جی واہ یا دکاندار دعی میں سے مکھی نکال کے پھیکے تو گاگ شور بچا دے کے میرا آدھا دعی کم ہو گیا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی ایک وفاق کی جماعت ہے اور پاکستان کی اللہ کے فضل سے سب سے بڑی جماعت ہے اس لیے اس طرح کے ایک آدھ بندے کے پارٹی چھوڑنے سے ساکو فرق نہیں پوندہ اچھا کہ لانی صاحب الیکشنز کی طرف آتے ہیں لوگ اس لیے بھی اسے ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے کیونکہ میاں برادران سکرین سے غائب ہیں نہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں نہ میاں شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں بلکہ میاں شہباز شریف صاحب تو لندن جی گئے ہیں اور وہیں جا کے بیٹھ گئے ہیں یہ دونوں نام کوئی سونے سونے سے لگتے ہیں یہ میاں برادران یہ کوئی پہلوان ہے لانی صاحب آپ کے اتحادی رہے ہیں ابھی ایک ماہ بھی نہیں گزرے ہیں آپ لوگ اتحاد میں تھے شہباز صاحب وزیراعظم تھے دیکھیں فرید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد جو ہے وہ سولا ماہ کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے سو رات گئی بات گئی اب تو آگے الیکشن ہے تو اس میں تو ہم سب کا انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے وہ میاں برادران ہو یا بھولو برادران صحابری برادران ہو یا چودری برادران اگر الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیپل پارٹی اکیلے سب کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور کلین سویپ کریں گے اور پھر بارہ تیرہ پارٹیوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائے گے کلانی صاحب کلین سویپ بھی کریں گے اور بارہ تیرہ پارٹیوں کو بھی ساتھ ملائیں گے وہ کیوں دیکھیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم سب کو ساتھ ملا کے چلنا چاہتے ہیں اس اتحاد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاہ کرو سفید کرو کوئی بلیں گا نہیں قربان بن جایا سب کے ایک و آدم سیاست مگر گلانی صاحب پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے ہیں کہ مائنس چیئرمن پارٹی کے بھی وہ کلین سویپ کریں گے دیکھیں پی ٹی آئی نے کیا کلین سویپ کرنا ہے ان بیجاروں کا تو کالین سویپ ہو چکا ہے یعنی آپ ان کے کارپیٹ کی بات کر رہے ہیں کیا دیکھیں کسی مائنس یا پلس کو ہم نہیں بات دیں ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے جو جیسے آیا وہ ویسے ہی چلا گیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سیاست میں مائنی نہیں رکھتے آئے غلط طریقے سے تھے اور غلط کر کے واپس چلے گئے جی جی گلانی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ مائنس پلس پر یقین نہیں رکھتے آپ لوگ ضرب و تقسیم پر یقین رکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ضرب تقسیم ہو یا پلس مائنس ہو یہ تو فیصلہ وقت ہی کرتا ہے ابھی تو سب نے یہ دیکھا ہے کہ جو جس طریقے سے آیا ہے اسے اسی طریقے سے واپس بھیج دیا گیا ہے شاہ جی تو اڈا مطلب ہی ہو یا نا کہ جی ہو جا مو او ہو جا تھپڑ اے تھپڑا نہیں بکواس اپنے کول رکھا اس وقت ٹی وی پروگرام تھی بیٹھیا کچھ تفیل ٹی سٹال تھی نہیں بیٹھے سو فرید صاحب جہاں تک الیکشنوں کی بات ہے پیپلز پارٹی انشاءاللہ اپنا بیانیاں لے کے اب آپ کے پاس جائے گی اگر ہم نے کچھ ڈیلیور کیا ہوگا تو اب آپ ہم سے محبت کریں گے شاہ جی ڈیلیور دی گھل نہ کرو جے ڈیلیور دا ریزلٹ مانگو گے تو پھر جڑا بھی سیاستان عام کو جائے گا اور واپس نہیں آئے گا کیونکہ نہ تُسی روٹی ڈیلیور کیتی ہے نہ کپڑا نہ مکان روٹی کپڑا بکار ڈیلیور دیکھیا تیراندہ تو ٹاڑیتے ہیں کھاندہ تو باجرائیں شاہ پر پاتی من دے یہ مطلب شاہ جی شاہ جی آخرے ہیں تم شاہ پر پہن کے بیٹھے ہوئے ہو اس کو نہیں سمجھ آئی تو نکل جانے دو ضرور اب آپ کو سمجھا کے تو اپنے خلاف کر جائے